رائے برلیلی میں شوارگیا ہنش کماری کے شمیراتی میں نیتر شیویر کا کیا ایزن جس میں پچھتر مریجوں کو آپریشن کے لیے کیے چند لالگن چھتر میں ایک نیتر شیویر کا ایزن کیا گیا جس میں 337 مریجوں نے اپنا ریجسٹریشن کروایا وہیں کیمپ میں آس پاس کے لوگ بھی اپنی آگ کی جانچ کے لیے پہنچے لالگن جگہ مہارانی گنج کے چھتر میں شوارگیا ہنش کماری شکلہ کی شمیراتی میں نیتر شیویر کا ایزن ان کے پتر نیرہ شکلہ نے کیا لگاتار شولہ ورسوں سے چلائے جا رہا ہے اس کیمپ میں ہر ورس سیکڑوں مریجوں پہنچ کر آنکھوں سے شمندش شمسیاؤں کی ندان کیلئے جانچ کرواتے ہیں اس بار کیمپ میں 337 مریجوں کا ریجسٹریشن ہوا کیمپ میں ایسے مریج چندت کیے گئے جن کی آنکھوں میں موتیا بند یا شملوائی جیسی بیماری ہیں اس طرح کے مریجوں کو آنگے آپریشن کے لیے بھیجے جانے کی تیاری بھی کی گئی ہے ہر ورس آئیو جیت ہونے والے کیمپ میں مریجوں کو لانے اور لے جانے کے لیے واہن کی شبدہ اپلبد کرائی جاتی ہے کیمپ کے آئیو جک نیرہ شکلہ نے بتایا کہ ان کی ماشورگیا ہنس کماری جی کے اشمرتی میں جو بھی ساماجی کام ہو شکتے ہیں بھرکیے جاتے ہیں کیمپ پہ لگنے سے چھتر کی جنتہ بھی خوش ہوتی ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر بیٹھے ان کی آنکھوں کی نشلک جانچ ہو جاتی ہے پریچہ دے دیجئے اپنا میرے شکلہ گرام دیجئے پوست مہارانگین جیلا رہے گا یہ کیمپ جو لگایا گیا ہے کتنے ورسوں سے یہ کیمپ کا اوجن کیا جا رہا ہے جیلا اگ بند سولہ ورسوں سے انورت چل رہا ہے اس کیمپ کے مادھیم سے جن لوگوں کو یہ سبیدھا ملتی ہے کیا وہ وہ فری میں ملتی ہے بلکل بلکل فری میں ملتی ہے اور آج تک قائم سکر کی سفلتا کا یہ راج رہا کبھی بھی کسی پیشنٹ کو کہیں کوئی دکت نہیں آئی یہاں پیشنٹ جو آپریشن کے لیے نیوک دیا جاتے ہیں ان کو فری واہن اور فری جسما اور فری لینس آری سکتنا ہے فری ملتی ہے رائے بریلشے شاندیپ مشرا کی ریپورٹ ملتی discussed